مرزورد آلیوں کی گونچ میں بابو پریاد کو ہم سے دیوائید مرسی کیفیچرز میں کچھ اجیب کہتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا بچوں کے ساتھ پروگرام ہوا یود کے ساتھ کام آج وادر کے ساتھ ہیں اور بابو پریاد جو ہے یہ ڈائیسز میں کافی جلد اور سیمینارز دیتے ہیں یود کے حوالے سے وادر کے حوالے سے فیملک پیشن کے حوالے سے اور کافی قدالی کو نالچ دکی ہے تو آج ضرورت یہ ہے کہ کون از ہم کو غور سے سوئے اور اپنی ذریعوں نے اپنے محسوس کرے گی کیا ہماری تربیر پر کوئی کمی ہے کہ اگر ہماری اولاد ہمارے ساتھ نہیں یا کس طرح سے ایک خاندان کو بسانی خاندان ہو کر مدامی اس نصیب کی کرانے کی معنی ہونا چاہیے تو بابو جی آپ کو خوش آتی تھا جیسا تو یہ آپ کو بتایا کہ آج قدید جو ہے خاندان اپنی نبادے سے تھا وہ آپ تھوڑی سی باتشید کریں گے نکار کی ساکرہ منٹ کے پر ٹھیک ہے جنہیں بھی جوڑے ہی آپ کو مجہود ہیں وہ جوڑی صورت پر جو ہے وہ یہاں پر بیٹھیں گے تو پہلی بات یہ ہے نکار کا ساکرہ منٹ جو آپ نے لیا ہے یہ ہے کہ نکار کا ساکرہ منٹ کیا ہے پہلی باتشید کریں گے نکار یا جوڑی آپ ساکرہ منٹ دیکھیں گے وہ کیا تک ہے ساکرہ منٹ جوڑی ہے نکار کا ساکرہ منٹ ایک اہر ہے اور یہ صرف اہر نہیں ہے یہ طائمی اہر ہے کبھی نہ ٹوٹنے والا ساکرہ کبھی نہ ختم ہونے والا ساکرہ اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا اپنی برزی سے تو اس نے حضار سے نکار کی ساکرہ منٹ کا حضار سے کس پاس ہوتا ہے کہ یہ طائمی ساکرہ منٹ دیکھیں گے پہلی بات ہوئی دوسرا ساکرہ منٹ جو ہے اس نے مطلب ہے پاک کیا جانا ہے ساکرہ منٹ کا مطلب کیا ہے پاک کیا جانا ہے اس سے براہ یہ ہے کہ آپ کا جو نکار کا ساکرہ منٹ ہے یہ پاک ساکرہ منٹ ہے آپ کا جو رشتہ ہے یہ کیا ہے پاک آپ کا جو رشتہ ہے یا جو نکار ہے یہ مقدس ہے اس لیے بیا اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو اس سے گردس کراتی ہے خود خدا نے اس ساکرہ منٹ کو دکاک جو ہے وہ کیا گردس کراتی ہے گردس کراتی ہے تو دکاک جو ساکرہ منٹ ہے یہ کیا کرتے ہیں پاک کرتا ہے ببتسمہ یادتا جو بھی شخص ہے جب ببتسمہ لیتے ہیں آپ منوسی گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں جب آپ اطراف کا ساکرہ منٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے گناہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ماف ہو جاتے ہیں اسی طرح جب آپ پاک شاکر لیتے ہیں تو آپ خدا کے بدن اور خود کو لینے کے قابل ہوتے ہیں اور اسی طرح جب آپ منٹا کا ساکرہ منٹ لیتے ہیں تو وہ جو آپ کا رشتہ ہے میاں بی بی کا جو رشتہ ہے اس کو مقدس قرار دے دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں جائیں برد ہے جائیں عورت ہے ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ساری رشتے تار تمام جو لوگ ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اگر معاشرے میں اگر ہماری سسائیٹی میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ بغیر شادی کے بغیر اس ساندرہ منٹ کے اگر رہتے ہیں تو کیا آپ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ وہ رہتے تو ہیں یا با کر کوئی شادی کر دیتے ہیں جیسے بھی ہیں یا کسی مجبوری میں جیسے بھی نہ لیکن وہ جو نگاہ کا جو ساتھرہ میں جو گرجہ گر میں فاطر کے سامنے میہ اور بیگی دونوں ازار برزی سے حاصل کرتے ہیں اس میں خدا کی کیا ہے برزی اور خدا نے برکت کیا دی میہ اور بیگی کو سب سے پہلی جو برکت دیگی کو کیا برکت ہے بھگو اور بڑو اور زمین کو معمورو محکوب کرو خدا نے جو آدم کو اور ہوا کو جو سب سے پہلی برکت دی وہ برکت یہی تھی کہ بھگو اور بڑو اور زمین کو معمورو محکوب کرو اس لیے آپ جتنے بھی شادی شدہ ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی برکت آپ کے ساتھ ہے خدا نے آپ کے رشنے کو کیا کیا ہے پاک کیا ہے اور بائی مقدس کے مطابق نقاع کا عمل جو ہے یہ ایک مقدس ہے یہ برکت ہے یہ اکرد ہے یہ کبینٹ اٹنے والا مدن ہے یہ فطرتی عمل ہے اور اس سے ہمارے معاشرے میں درکی آئے ہیں نقاع کا ساتھ رہمجب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک نیا خاندان جو ہے وہ تشکیل پان رہا ہے مجھے بتائیں اگر بتا کہ آپ خاندان بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں تو اس لیے جب آپ خاندانی صورت میں لڑکے والے اور لڑکے والے آپ کو لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کو کس کی حصوری میں پیش کرتے ہیں قطاع کی صوری میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے فادر جی کی طلب سے پائبل پر ہاتھ رکوا آگے آپ کو برکت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب بھی نقاع کے باتے وعدے ہوتے ہیں یاد ہے تین وعدے ہوتے ہیں کسی کو یاد ہے جب نقاع ہوئے وعدہ کوئی یاد ہے آپ کو کسی اور غم میں کیا رہے گے کٹھے رہے گے اور کے بعد ایک دوسرے سے کیا کرے گے محبت کی آجی اچھے تک پیش آئے گے شاپر سے اور اور کیا مطلب کیا رہے گے شاپر سے خوشی گھنی میں ساتھ رہے گے اُبر بھر ایک دوسرے کا کیا رہے گے شاپر سے اور ایک اور بڑا تاثر ہے یاد ہے تابعہ داری وفاداری ایک ایک بارت کرتے ہیں کہ جو بھی خدا خدا ہمیں دے گا اب ان کی وسیلی عمار میں پرورش کریں گے یہاں پر ایک بڑا یہ ہے آپ میاں بھی بھی اپس میں کرتے ہیں کہ میں اس کے خوشی میں رب میں دکھ میں سکھ میں بیمار میں تقیی میں تکلیف میں دکھوں میں میں اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی نہیں تو کیا بجے ہے کہ جب ہماری شادی شدہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں فنیچل کرائسس آتا ہے جسے آج پر مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے تو کیا بجائے کہ میاں بھی بھی جو ہے وہ آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں کیا بجائے کہ میاں بھی بھی اس باتے کو بھول جاتے ہیں کہ میں دکھ میں سکھ میں حصیبت میں پٹھے لئے گا کیوں بھی بھی چھوڑ کر بھا اپنے بے کے چلے جاتے ہیں کیوں شوہر جو ہے اپنی بھی بھی کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا کیوں شوہر بھول جاتا ہے کہ میں نے بائی بھول کو کندس پر ہاتھ لگ کے یہ باتہ کیا تھا کہ میں تمہاری ساری ضرورتیں جو ہے وہ کوئی کوئی کرنے کیا بجھے کوئی بتائیں گے کیا بجھے کہ بیوی جو ہے وہ جس بارک میں آ کر جو ہے اپنا خرد جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے کیا بجھے کہ بیوی یا مرد جو ہے وہ برزی ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں لڑکی دی یا بچے دی یا بچے دی ساتھ گرائی جتوں برزی پیسے لیا نہیں ساتھ گرہ کرتی میں کہتا ہے دی پاس کہا کرتی ہے دی 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 تائم تھوڑا اس کے میں شورٹ لے کے آج ہم تائیں آئیں سرائے ہوگا ہم ساتھ گرہ ساتھ گرہ ہم 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 ایک ہم 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 فFil ہم تو مرد میں اسے ٹھیک ہی ہے جب تک آپ نیا بھی بنتے ہیں لیکن سے یہ دروبوں کو انٹرشنٹ کریں تو کیا وجہ ہے دو تین کو جب آدم نے بتائیں گے اس میں ابتدا کو سن لیں ابتدا میں خدا نے انسان کو زمین کی پڑی سے بنایا آدم کی پسنی سے عورت کو بنایا ہے اس کی پسنی سے؟ آدم کی پسنی سے کتنی پسنیاں بنائی خدا؟ ایک نکالی ہے تین چار نکالی ہے ایک نکالی ہے خدا نے تین چار پسنیاں نہیں نکالی اسی لئے نکال کی ساکرامنٹ کو مقدس ساکرامنٹ کرا دی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے جس کے ساتھ آپ نے نکال کی ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا آج بنگا خدا ملکت بھی اس جوڑے کو دے گا خدا سرفرازی بھی اس جوڑے کو دے گا جب میاں بیوی آپس میں جان دینے تک وفادار رہے ہیں فرما مردار رہے ہیں اپنے جسمانی رشتے میں بھی وہ وفادار رہے ہیں اور اپنے روحانی رشتے میں بھی وہ ایک دوسرے کے کیا رہے ہیں وفادار رہے ہیں جب کلام میں کیا لکھا ہے ایسیوں کے قدر میں پانچ بار میں قدس پانچوں سے صرف فرماتا ہے کہ اے شورو اپنی ویڈیو سے بیسے ہی پیار جو جس طرح تم کیسے پیار کرتے ہو خدا سے بیسے کیا اور بیویوں کو کہا کہ اے بیویوں اپنے شورو کے بیسے ہی تابعہ لو جس طرح خدا کے تابعہ رہے ہیں دونوں کیلئے ایک یقین ہے کہ ایسی ایک تُسے کی عزت کرو جس طرح تم خدا کی عزت کرتے ہو ہمارے آنکالوں میں جو سب سے بڑا فصلہ ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں جب آدم نے خواہ تو دیکھا تو اس نے کہا اگر آپ یہ ملی ہڑیوں میں سے ہڑی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور وہ نہ ہی کہنای نہیں اس کیا مرد اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنے بیوی سے ملا رہے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مرد کو چاہیئے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں ایسی ہے؟ ایسی یہ؟ مرد کو چاہیئے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں اور اپنی بیوی سے ملائے کیا سرنا چاہیئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے شادی ہوتی ہیں تو آپ کا ایک نیا خاندان کرتا ہے اور وہ برد اپنے خاندان سے جدا ہو کے ایک نئے خاندان کا آغاز کرتا ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذبہ داریاں چھوڑ دیں یشمیت صرح کی کتاب یہ سننے کہ وہ شخص وہ بیٹے اور بیٹیاں جو اپنے باقی ذب کرے گا ہر روز اس کی طرح معاف ہوں گے اور ہر روز اس کی دماغ ہے کہ کیا ہوگی سنی جائے گا اور جو اپنی باقی ذب کرتا ہے وہ اس کی مارید ہے جو خاندان کا صدیرہ رکھنے والا ہو کیوں ہم بردد نہیں کرتے کیوں ہماری شادیشوں کا زندگی جو ہے اس میں کچھ شادی کیوں نہیں ہے میں آپ کو دو دیت مجھوات بتانا چاہتا ہوں سن لیں پہلی بات کہ مرد کے اپنے منصوبے ہیں اور عورت کے اپنے منصوبے ہیں مرد اپنے طریقے سے زندگی کو جینا چاہتا ہے اور عورت اپنے طریقے سے زندگی کو جینا چاہتا ہے وہ ایک تن نہیں ہوتے ہیں ایک تن انہیں سے کیا پراد ہے کوئی بتایا کہ ایک خدا دے گا کہ آپ کو دو نہیں بلکہ ایک تن ہے یعنی جو مرد اپنے لیے سوچ رہا ہے وہی بیوی کے لیے بھی سوچیں اور جو بیوی اپنے لیے سوچ رہی ہے وہی مرد کے لیے بھی سوچیں اور وہ جو میاں بیوی اپنے لیے سوچ رہے ہیں وہی اپنی کلان کے لیے بھی سوچیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیوی کو اسائشیں دیں اور بچوں کو اسائشیں نہ دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں دیں خود اپنی ایشوشنر کی زندگی گزاریں اپنا مارک دولت جو ہے روپیان پیسہ جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر گزاریں اور بچوں کا فیوچر جو ہے وہ اس کو دعو پر دیں تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں عدایت کرتا ہے یہ اس لیے خدایتا کہ مرد یعنی میاں اور بیوی جو ہیں وہ دونوں کیا ہوں گے ایک تن ہوگے اور کلام میں کیا لیکن ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے مکڑنے ہوں گے تو میں وہاں پر اگر میاں بیوی میں نڑائی ہو جگڑا تو مجھے بتائیں خدا مجھد ہوگا خدا آپ کے فیصلے میں مجھد ہوگا خدا آپ کے گھر میں مجھد ہوگا خدا آپ کے زندگیوں میں آئے گا کب میں بھی نہیں کیوں خدا نے کہا کہ جب کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ لیکن وہ تبری ہوگا جب آپ دونوں اکٹھی ہوگے آپ ایک ہوگے آمین کے لیے آمین اور اس کا تتیجہ سورے طرح آدم اور ہوا داغے عدن میں جب تک وہ اکٹھے تھے ان کی سوچ ایک تھی ان کا فیال ایک تھا وہ باغے عدن میں موجود تھے جب عورت نے اپنے فیصلے کرنے شوٹ کر دیے اور مرد نے اپنے تو کیا ہوا تتیجہ کیا لکھا وہ کناہ میں گئے اور باغے عدن سے نکالے گی تو یہ ہے نکالے کا ساکرامنٹ سب سے پہلی بات آپ نے کیا ہونے ہے ایک ہونے ہے ابھی آتی تھو کسی پریٹیکل لائم کی طرف آج کا موبائل کا دور ہے کس کا دور ہے سعید اس کا ہے تو ہی کڑا بندہ کینیا فلمہ میں ہے موبائل احمد دسنا خواتین ڈرامے فلمہ آپ موبائل یوز کرتی ہیں ہر کسی کے گھر میں ابھی آپ اپنے پاکٹ میں دیکھیں ہر کسی کے پاس چالیس پچاس ہزار کا موبائل ہے یا نہیں پندرہ سکول ہے کسی نئی کلاز چلے کسی ایک کے پاس نہیں ہو سکتا ابھی سنے جا بچوں کے پاس ہے وہاں میں چاہے جو پرزی کریں آج کے دور میں لیکن بچوں کی قائد کہ امیر بڑا بینڈے والا موبائل یہ سب نے ذرا کیوں کیونکہ اس میں انگل نیٹ بھی ہے اس میں فیس بک بھی ہے اس میں یوٹیوب بھی ہے اس میں دنیا کی ہر چیز بچوں ہیں اس لیے آپ کے بچے آپ سے کمان کرتے ہیں کیونکہ شاید اس کے دوستوں کے پاس اس کے ساتھوں کے پاس وہ موبائل ہیں تو آج چل وار ٹیم جو ہے آپ اکثر دلوں میں دیکھیں کہ وہ موبائل دے گئے تھے بچوں کے لئے پھیڑو اور خود مکنے مصروف یاد مکنے گئے تھے کھانا بنانا ہے چلے لو موبائل کھانا ہے کارٹن لا دے اے چھو چھوٹی کی لا دی ہے اے فلانے لا دے تو اس طرح نتیجہ چینک ہو گئے بچے آپ کے کنٹرول سے بائن ہو رہی ہیں آپ بچوں کو ایک ایسی دنیا میں بھیج رہے ہیں جہاں پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کو نہیں پتا وہ کونسے فلمیں دیکھتے ہیں وہ کونسے ڈرامے دیکھتے ہیں وہ کس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں وہ کونسی سرچ کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ پیس بک پہ دوستیاں کر رہے ہیں وہ کس کو کونسی انفرمیشن دے رہے ہیں یہ آپ کو پتا نہیں ہے تو اگر آپ نے اپنے خاندان میں آج کی طور پر اگر آپ نے ترقی کر رہی ہے اگر آپ نے کوئی شاہد ہونا ہے تو اپنے بچوں کے درمیان جو یہ گیر آ رہا ہے جو آپ کو ٹائم نہیں دیتے جو آپ موبائل کا ایک سمال رہنا قلب نہیں ہے یا موبائل رہنا قلب نہیں ہے ابھی جو پڑے لکھے بچے ہیں اپنے کی موبائل سنورت ہے وہ زیادہ سرچ پر کوسی موبائل کو کر سکتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوسی سے رابطہ کر سکتے ہیں یونیورسٹی ہے، کالیج ہے، پروفیسر ہے، ڈیچرز ہے، سائنمنٹ ہے جو بھی تو موبائل ایک اچھی چیز بھی ہے لیکن میں اُن فیملیز کی بات کروں جن فیملیز میں چوبیس گھنٹے سے موبائل، موبائل اور راتوں کو لیٹ نائٹ موبائل دیکھیں صبح وہ بڑتے لیے نہ وہ سکول جاتے ہیں، نہ کالیج آتے ہیں نہ درکتوں کام کرتے ہیں کیونکہ ساری جانتوں کیا کرتے ہیں اس کا ذمہ در کون ہے بہت ہے اگر آپ نے دکار میں ساترہ منٹ پر یہ بولے کیے تھے کہ ہم اپنے بچوں کی پرپرش کریں گے نصیق ایمان کے بتا دیں، قلاب سے بتا دیں تو پھر آت کا فرض بھی بتا ہے کہ آپ اپنی قلاب کیا کریں کیا کریں اُن کی تربیت کریں اور قلاب میں نے کہا ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم تر شاید اس کے لیے تمہیں چھڑی دیں اٹھانا پڑیں گے پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑا بہت بڑا مسئل ہے یہ یاد کریں ہمارے خاندانوں میں جو محبت ہے وہ ختم ہوگی ہے جو چاچے بابے کی عزت تھی وہ اب نہیں رہی بھائیوں میں تفرقا اپس میں تفرقا ایک دور تھا میری 42 ایئرز تھی اس سے زیادہ میں نے دور دی 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 لیکن ان چالیس پن تالی سالوں میں جو ہم نے اپنے فیملیز کا مہور دیکھنا ہے وہاں ہماری فیملیز میں یہ کسی کو جرم نہیں ہوگی کسی بچے کو کہ وہ اپنے چاچے کے آگے اپنے قائم کے آگے کوئی بات کر سکے لیکن آج کل مائے یا جو والد ہیں وہ خود ہی اپنے بچوں پر نفرت پہلا کر رہے ہیں کب کرتے ہیں یہ نفرت پہلا جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے خاندانی مسئلے لے کر ڈسکس کرتے ہیں یہ طرح سکتے بڑی بات میں بڑی گہری بات کر رہے ہیں جب نیا بیوی اپنے بچوں کے سامنے اپنے بین بائیوں کے بارے اپنے خلاف بات کر رہا ہے تو آپ کیا فیڈ کر رہے ہیں آپ ان کے دل میں آپ اسے نفرت ڈال رہے ہیں وہ بچے کس طرح اپنے طائر کی چاچے کی دادہ دادی کی حصت کرے گی کس طرح وہ ان کا اعترام کرے گی کس طرح وہ ان کے ساتھ خاندانی معاملات میں مدد کرے گی میں غلط تو نہیں کہہ رہا جب آپ بات کمروں میں رات کی طریقی میں بیٹھ کر اپنے آتھانے مسئلے کو سائل ڈسکس کرتے تو آپ اپنے بچوں کو کیا کریں غلط جگہ پر نچاہ رہے ہیں تو بھی یاد رکھیں آپ وہ باتیں کیا کریں بچوں کے ساتھ جن کی بچوں کو ضرورت ہے ماظت کے ساتھ اگر والد گھر میں جان دوستوں کو لے کے شراب پی رہا ہوں تو کیسا ماؤن ہوگا بچوں کے ساتھ کس طرح والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہہ سہتا ہے کہ بیٹا تمہیں سگرنٹ نہیں کیونکہ وہ خود پی رہے ہیں کس طرح والد کہہ سہتا ہے کہ بیٹھو اطوال کو تم چلچ جاؤ جبکہ وہ خود گھر میں پیٹھا ہے کس خود سے آپ کہہیں اپنے بچوں کو کہ تم جو ہے یہ کھاں کر رہے ہیں جبکہ وہ خود وہ کھاں کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو خود قربانی دینا پڑے گی خانتانی زندگی تب میں تر ہوتی ہے جب وادت خود سیکریفائز کرتا ہے یہ سب کے ذرا یہاں پر یہ کینڈل ہے یہ اپنے کو یہ اور سٹائل نکلا ہے یہ جب آپ کو ختم ٹائم ہوگا مجھے بتا کیونکہ باتی تو پڑی یہ جو آلٹر کے اوپر کینڈل جھتی ہے اس سے آپ سیکھ نہیں ضرور یہ کینڈل تو اس کے اندر ہے نا وہ فرین بنا شیشے لیکن آپ کینڈل جب آپ جناتے ہیں کینڈل جھتی رہتی ہے روشنی دیتی رہتی ہے جب تک کینڈل آخری سانس آخری اس کی نوزل ختم نہیں ہوتی وہ کیا کرتی ہے جنتی رہتی ہے روشنی دیتی رہتی ہے ختم تو نہیں کرتی روشنی آخری ماتے میں اس وقت آکھ ہے وہ خود ختم ہو جاتی ہے کینڈل جنتے 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 خود ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ کو یا آخری دن تک وہ اندھیرے کو ختم کرتی یہ والدہ کا والد ہونا یا ماں ہونا یہ بہت بڑا رتوہ ہے میں آپ کو ایجی ایجی دیتا حضرت عمرہ کو جب خدا نے بلایا تو اس کی عمد تھی 75 سال کتھ پر تھی اس کو کوئی اولاد نہیں دی کوئی اولاد ہے 25 سال تر یہ 100 سال کی عمر نے خدا نے اس کو اس سات دیا لیکن کو مفوض آ رہا فرما مفوض آ رہا علی سبا اور ذکریہ بڑا پہ نے خدا نے کو یوہنہ اس کا باگی دیا مکرس مریم ویع 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 بڑا پہ مریم تھی یہ میں بات کر رہا جو اس وجہ سے اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت چلتے ہیں وہ افسر تو ہو جاتے ہیں بھائی آپ کو کیا بتا کہ خدا نے آپ کی زندگی سے اپنا جلال صائد کرنا ہے آپ کو کیا بتا کہ خدا نے آپ کی زندگی سے کوئی نبی کوئی پیغربر کوئی فاضر کوئی خادر آپ کے خواہدان سے دینا ہے اور وہ آپ کی ازمائش کر رہے اور وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ دوبار میں پھیریں آپ بدلی کریں آپ پسش کریں اس لئے یہ سنے میں چھوٹ کر رہتا کہ آپ کو ساری تلیم دیم یہ ملاکی کی تطاق اس کا دوبار اس کی تیرہ سے سوٹ ہوئی آئے سنے یہ تلیم بڑی خاص ہے میں میں آپ کو سنانے جائے سنے اقلام لی ہے اور تم یہ بھی کرتے ہو یعنی تم خدا کے مذہبہ کو آسو اور آسو دارے سے ڈھام دیتے ہو اس لئے وہ پھر نہ تمہارے حدیعہ پر نگاہ کرتا ہے اور نہ اسے تمہارے ہاتھ سے قبول ہی کرتا کیوں یہ سنے سبب یہ ہے کہ خدا تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے ترمیان دوا ہے بھائیو سنو یہ وہ لوگ کی بات کرو جو شادی کے بعد میں رشتے رکھتے ہیں اور شادی کے بعد میں اپنی عزبادی زدگی کو گناہ حرودہ کرتے ہیں یہ ان کے لئے ہے اور لکھا ہے کہ تُو نے اس سے بے وفائی کی ہے حالان کہ وہ تیری رفقہ اور منکوہ بیوی تھی کیا اس نے ایک ہی نہیں بنایا حالان کہ اس کے پاس اور بھی دم مجیود تھا خدا کہتا ہے کہ جب خدا نے اتدا میں آدم اور ہوا کو بنایا تو اپنے ایک ادام نہ کوئی پانچ سے عمر بھی بنا سکتا سی خدا کہ پانچ سے آدم کا ٹھک نہ سکتا بنا سکتا تھا یا نہیں نہ کیوں خدا نے ایک ہی آدم اور ایک ہوا کو خلق کیا برکت ہے تو پھر ایک کیوں اس مقصد سے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو جو آپ کے بڑاپے میں آپ کا سہارہ بنے اور اپنے نفس سے خبردار ہو اور کوئی اپنی بیوی کی کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے کیونکہ مجھے طلاق سے نفرت مجھے طلاق سے کیا ہے یہ ملاقی کی کتاب اس کا تو باب اس کی تیرے نی آیت میں خدا فرماتا ہے کہ مجھے طلاق سے نفرت آج کے اس دور میں ہر گھر میں طلاق کا اشیو ہے ہر دوسرے گھر میں ماں اور بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی روستہ چاہی کرتے ہیں اندر کوئی نالی کو آیا ہسی دیکھنا کے اے دوسرہ بیان کرتے پانے لڑگی پانے لڑتے لیکن خدا سے نہیں کرتے خدا کلاب چلتے ہیں اور انسانی سوچوں اور انسانی فکروں پر چلتے آج کلاب میں سنے اس کے ارمیہ اکتاب کہ کیا تمہاری راہیں ناراست نہیں ہیں خدا صاحب کہتا کہ تمہاری راہیں کیا ہیں ناراست ہیں اور تم میری راہ کو کہتے ہم ناراست ہماری راہ ناراست ہیں ہم خدا سے دوسر ہو گئے کیوں ہماری قوم پاکستان میں پیچھے ہے کیوں ہماری قوم ترقی نہیں کرتی کیوں ہمارے لوگ جو ہیں آبی نہیں بڑھتے کیوں ہماری سوچ اور فکر کئی اور ہماری کپڑے تو سالن تو مشین تو ٹی وی تو ڈرام میں کارڑا رہے ہمارے 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 رشتہ دارہ کارجان کارڑا رہنے لیکن ہمارے سے رشتہ مضبوط کر کی کوشش ہمارے خدا نے کیا لاب جسے خدا نے جوڑا ہے جوڑا کرنے والوں میں یا جوڑنے والوں میں جوڑنا نہیں سارے جوڑنے والے کوئی تو میرے عسیزو ہم نے رشتے جوڑنے والے بننا ہیں اور جوڑنے کے لیے قربان ہی دیں پڑے نہیں آپ کو اپنی خائش کو قربان کرنا پڑے گا آپ کو موڈل بتا پڑے گا بنے خدا مسیل کے لیے وہ خود ایک کر جاتے تھے اس کو لے کر وہ خود ایک میں ہر سال قربان چھڑانے کے لیے چاہتے تھے تیسی کی کرنے اتر آج چھرچ تو ہو آیا فادر جی کریں گے باون جی کریں نو چیز ضرور وہا پہ نصر ضرور آ اس بھی لوگ جانے اسلام بابو اسلام فادی ناغ فادی نے پڑھ رگی بھی آج چی چی ہم کسی اور طرف چل پڑے ہم نے کس کو دکھانے خدا کو دکھانے کہ میں آیا ہوں فادر اور بابو کو کس ہم چل دے کہ بندہ آمد 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 کی نہیں آمد جو اگر آپ کے سوال ہے ہم اس پہ آمد رہ سکتے ہیں کیونکہ مجھے اپنی پینت سپرنٹ کا ہے اس سے زیادہ آمد آمد دی آمد آمد بیس لکھ کوئی سوال ہے آپ سب نہیں تیش شاہد دی خاندہ نہیں زندگی کے بارے ایک اور بڑا مسکلہ چل رہے یہ یاد رکھیں ہم معاشی طور پر ہم کیا بزور ہیں معاشی طور پر ہم مالی طور پر کیا بزور ہیں مجھے بتائیں کہ بائی سے آپ کریں امریکہ کا پیشنرٹ آکھ آپ کو ڈالر دے گی پاپ جی آپ مدد کرے گی کس نے مدد کرنی گورنمنٹ آپ کی مدد کرے گی آپ تاکہ خود ایس پیس کرنے ہیں جس سے آپ کا ترقی کریں میں نے پہلے کہا کہ ہمارا فوکس نہیں آرہے گاروں پر ہم نہیں کرتے بائی روڑ پہ ڈیڈی لگانا ہم پسند نہیں کرتے میدد کرنا ہمارے لئے بھالے جان تو بھئی ترقی کیسے ہے خوش حالی کیسے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہو تو ہم فی سے مات کروانا شکریہ کر دیتے کیوں ہم اپنی خلشوں کو کام کر کے ہم اپنے بچوں پر invest کیوں نہیں کر میری پاس ہمیں یہ جو شادی کے شادیاں پہ کوئی کام نہیں کر میں صاحب کہہ رہا گر خدا کے گر میں کھڑا وہ کہہ رہا آپ کے رشتے تار آپ کو جب ان کا ٹائم ہو گا آپ سے دے لیں اور جب آپ کا ٹائم آئے گا وہ کہیں کہ سو رہے گی پوڑے 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 ایسا اتنوان کی پوڑے ٹائم ساڑھ اتنوان کی پڑھائی پوڑے اور ایک مفقر کہتے دنیا میں سن سے بڑی انویس مدر کی تغییر جب آپ بچوں پر اگر آپ نے ایک دس سالوں میں دس نا پوڑے لگائے جب وہ اچھی نا پوڑے پوڑے ایک سال میں دس نا آپ کے ہاتھ ہاتھ آمین آمین کے میرے بزوری کی داب کو پر کر دیکھ اگر آپ کا بچہ پوڑن کے افسر پر گیا آپ تنکا لیتے ہے بیس گا اس کی تنکا لگی ہے ایک لاکھ تو فرق پڑا یا نہیں پڑا فرق پڑا نا آپ نے ایک سال ایک لاکھ بیس سال مان ہے اس نے ایک مہینے پہ یا لاکھ لے پڑا تو فرق پڑا تو آپ دکا کھا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں یہ گلی ملے میں کھڑے رہے ہیں کچھ راب پی رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ نشہ کھا رہے ہیں کوئی ہوتے ہوتا ہوتا ہے کوئی پان موجھے پا گیا رہے ہیں میرے تو ڈا بچھ گیا ہے وہ کھاٹن کا سوٹ پانے گیا وہ جناب ملے چھ وقت پائی دکھے گا اور پتہ ہی نہیں کہ میں کی تو اندھروں دیر کے کو دکھا 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 پڑھائی دکھائی مجھ بھی نہیں لوگوں کو رشتے نہیں پل رہے ہیں سب سے بڑا بتاروں مجھے تین چار لوگ نے لڑکیوں کے رشتے کا ہے تو میری نظر میں کچھ لڑکا ہی نہیں آتا پڑھا لکھا کہ میں کو کیا رشتہ کر رہے ہیں ہماری مطلب کیا ہے ہم کون سے کون بنیں گے اس پاکستان کب ہم اپنے پاو پر کھڑے ہو یہ آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت آپ جتنے ہی آپ پر بیٹھے باتیں بڑی چیزیں لیکن وقت کی کمی ہے وقت کی قلت ہے آپ لوگ ہیرو ہیں اس زمانے کے یہ عرصتو یہ افلاتو یہ بڑے بڑے ناک وہ کوئی اس مال سے نہیں اترے تھے انہوں نے سوچا انہوں نے منت کی انہوں نے تو کیا کریں ہم رات کو دس گھنٹے جاگنے سے بہتر ہے وہ دس گھنٹے کوئی ریسرچ کریں کوئی کام کریں کوئی میند کریں کوئی منت سیکھیں ایسا سکل جس سے آپ کے گھر میں آمد ہو چائنا کا کوئی گھر ایسا نہیں جا انڈسٹری نہ کیوں جی ہر گھر میں انڈسٹری ہے سیاہ پوٹ جائیں ہر گھر میں آپ کو انڈسٹری ملیں بہنت کرتے اور وہ لوگ لاکھوں میں کماتے اور رام سے زیادگی انسار تو میرے پیارے بھائیو یہ ڈکا ہی ہے یہ والدین ہی ہے جو سسائیٹی کو خوش حال بناتے ہیں یہ والدین ہی جو بطولتی کوئی ادھر فادر بنا ہے فادر ریچرڈ تو ان کے والدین نے ان کی تربیت کی اور وہ یہاں پر اپنا مل چھوڑ گئے میرے والدین نے یہ تربیت کی اور میں اپنا گھر پر لاہور چھوڑ کے تو یہاں پنڈی نے خدمت کر رہا کیونکہ میری ماں کی خواہش خدا نے اس کو پورا کیا خدا میں مسروع رہے تو وہ تیرے دن کی براتوں کو آمین کے نہیں آمین تو خدا کے آگے رکھیں جو بھی خالش ہیں بکیل بنانا ہے ڈاکٹر بنانا نرس بنانا جو بھی کرنا ہے کہیں خدا کو کہ مجھے چاہئے یہ میں نے بنانا مجھے مسائل دیں مجھے ذرائع دیں تو دیکھیں خدا آپ کی مدد کرے گا اور آپ بھی کامیاب ہوگے اور آپ کے بچے بھی کامیاب ہوں آمین خدا آپ برکن دیں اور خوش دیں اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں ورنہ ہم یہاں پر کلوز کریں جی ایک آج چاہئے یہ میری بہنڈے بڑا اچھا سوال ہی ہماری فیمپلی میں یہ مسئلہ مرد کم گھر میں کوئی بھی گلتی ہو بی 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 بچہ قراب ہو تو انہوں پڑھا دیں دھوجہ نہیں دیں گھر میں خانتر میں کوئی دھائی ہو جائیں سارا ملبا بی 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 گصہ کیا نکال دیں اس کو مار دیں بہت بری با خدا نے مرد کو اگر آپ خدا نے آپ کو ساتھی دی ہے عورت ساتھی دی ہے تو کیا ساتھی کی ساتھ ایسا سلوک کرنے چاہیے مرد اور عورت دونوں سے بی دار ہیں بھئی وہ کیسا حاکم آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں مرد وہ کمران ہوتے نا تو وہ کیسا کمران ہے جس کو اپنی بریائی کا نہیں پتا اس کے حق کا نہیں پتا آپ تو وزیرا کو کہتے نا وہ پہلے آپ اپنے گھر کے پہلے بریائی کرو تو پھر تم بائی بانوں کو بات کرو بھی تم نے یہ نہیں کی تو برائے میر بان ہی اپنی بیویوں کی عصد کریں اعترام کریں کیونکہ بیوی جو ہے بیوی گھر کی زیدت بیوی ایک ایسا ایسی ہستی ہے عورت ایک ایسی ہستی ہے بیوی سے زیادہ عورت ایک ایسی ہستی ہے جو زندگی کو دنیا پہ لے کر آتی ہے آپ زندگی کو نہیں لے کیا عورت زندگی کو دنیا پہ لے کر اور دین ہے عورت کے ماؤں کے نیچے کیا ہے ماں کے ماؤں کے نیچے کیا ہے تے پندر تھنے پیرا تھنے دوزہ نے کیا ہے دوزہ نے کیا ہے دیکھیں نہیں کتنا افضل مقام دیا ہے عورت کا کہ ماں کے ماؤں کے نیچے کیا ہے چلنا تھا اس لیے برد اور عورت دونوں ذمہ بارے ہیں ٹھیک ہے بیوی نہیں جہاں مرد غلط ہیں وہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور جہاں عورت ہے یہ بھی آن رکھیں اگر عورت غلط ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کہے سوری مجھ سے غلطی ہوئی اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کیونکہ مرد کے بھی اپنے جنب آن رکھیں تو اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بینی کی ایسا ساتھ کو اس کے جذبان کو سکتے کہ بھئی وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے اور یاد رکھیں کہ کام آخری پان اس سے مدد کرے گے ہم مرد پہ کے دیسے ہیں ہم مرد پہ کے دیسے ہیں ہم مرد پہ کے لیے ماں پہ ایک ایک چیز کوئی بیسکس ہوئی وہ یہ کہ جب مرد کے مہن پہ یاد کے لیے اس وقت عورت کا خلال مہن 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 لیکن جب بی بی کی طرف سے آتے ہیں وہ نے وقت پہایا درہا ہے ایو مہن 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 یہ ہے مجھا جب آپ کے رشتے دراؤں وہ دینا دیل پہ مقادر رہ جاتی ہے کہ اس نے دیلے مہن 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 تو آپ ان کی عزت کریں اور وہ آپ آپ کے پہنمائی کو اپنے پہنمائی زندگی میں کبھی مستان نہیں ہوئی ہمارے شاتھی کو سولہ سال ہوگئے خدا سے خدا سے کبھی کوئی مستان نہیں کیونکہ ہاں انجس جائنی کے ساتھ چلتے ہیں کہ میں جو تیلے ہیں میں ادھر پورا اپنی زمینہ نہیں پوری کرنے اور جب میری ہیں وہ تم نے پوری کرنے کبھی بسنے نہیں اور جب آپ دن میں تھوڑا سا ادھر وہ جو خلص رکھیں گے غیر رکھیں گے تھوڑا سا اپنے لئے عوض ممانا رکھیں گے ان کے لئے عوض پر بستے ہوتے کیوں پھر صحیح ہے کیا صحیح ہونا چاہیے کامپروپائی ہونا چاہیے ایک کیا ہونا چاہیے صاحب پر کیا ہونا چاہیے اے برابریوں نہیں چاہیے کیوں نہیں برابریوں نہیں چاہیے برابریوں نہیں چاہیے برابریوں نہیں چاہیے یہ تیری پیری بنا جب سلسلہ ہے اس سے نکل جائیں گے آپ زندگی پر بشا پسکار دیں گے آپ ہی آد کریں گے کہ بابت اللہ آد کہنا ہے کہ برابریوں نہیں چاہیے ایک برسے کے عزت کریں خدا آپ کو بشا سلسل کریں گا ایسی نسیب آئے آمین ایسی نسیب آئے ایسی نسیب آئے پچاس سال ہو گئے ہیں پچیس سال ہو گئے ہیں تو جیسے دابو جی نام کر رہے تھے بشک جی کی طرف سے ان کو ایسی برکت دی جاری ہے وہ پیسے صرف کھو اپنکی پرنٹی پی یا اس کے ہیں اور پڑی خاص یہ پیسے پیسے روم سے آتی ہے تو یہ آپ سے اکرام کرنے کے گھر پہ لائیں گا آپ کی مسئلے دیکھیں یاد کریں کیونکہ بارے پاس میں ان کو بشک کی طرف سے یہ برگت جو ہے وہ دی ہے تو یہ شادی شدہ جوڑے کریں میں ایک بس نصیب ہوں کہ میں بڑا خدا کا شکر ادا کرتا ہماری شادی کو جب دک سال ہوئے تو ہمیں پوپ کی طرف سے روم سے جو ہے یہ بلیسنگ ملی اور بشک کی گئے تھے روم پر تو میں نے ریویس کی اسے اور پوپ کی طرف سے وہ بلیسنگ جو ہماری گھر پہ یاد کریں اس بلیسنگ کی تین کوپیاں جو ہیں وہ ہم نے بنوائی ہوئی ہیں تو ایک ہمارے پاس ریجنل ہے ایک میرے سوزدار پہ ہے اور ایک میرے اپنے گھر میں لگی ہوئی ہیں جو آتا ہے پوچھتے ہیں وہ بلکت پھر اپنے چرچ میں بیسٹر میں فاجی کے ہاتھوں سے بھی فرم جس کو رسیب کیا تو یہ آپ کی فیملی کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے وہ صرف تو کاغذ نہیں ہوتا گا کاغذ ہی ہے نا تو یہ اس کاغذ کے اوپر ایک اور کاغذ ہے جو آپ کو بار شکر کرے گا کہ خدا آپ کے سان ہے سو تینکیو بیری مل فاجی آپ کا بابو اہل حبیر کا کہ آپ نے مجھے دعوت دین اور یہاں پر پلایا اور آپ لوگوں سے بانجید کرنے کا موقع ملے تو کچھ نے اپنے فیملیز کو امپورٹس سے خدا حامدہ دور میں ہی ہمیں صرف راہ دیتے ہیں شکریہ ہمیں صرف nós اسے مجزے رسول کم 있امی ہوتا ہے مجھے زیادا آمین خوش منی